ہم سایہ ملک جس طریقے سے انویسٹ کر رہا ہے ڈیفنس ہتھیاروں کے اوپر اور اپنی ڈیفنس پاور کو تیز کر رہا ہے کیا وہ خطے میں جو برابری ہے وہ تو کہیں پر نہیں رہے گی پہلے تو یہ جو ملے ہیں نا یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں ابھی انہوں نے اگر تیجاز بنائے اور پوری دنیا کو یہ میسید دیا کہ ہم نے جو ٹکنالوجی بنائی ہے ہم نے جو فائٹر جیٹ بنایا ہے وہ سیو ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے ٹائم میں میرے خیال سے آپ مجھے جو آئیڈیا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ان تیجاز کو فریدنا چاہیں آپ کے پروسی برابری تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب بہت پیچھے جا چکے ہیں آپ کا اور بھارت کا اس وقت دیکھا جائے تو میرے خیال کچھ سو سال پیچھے ہیں کیونکہ ایک ملک کے اندر بہت سارے مذہب رہتے ہیں اور ان سب کا گردار ہوتا ہے اس ملکی ترقی کے اندر اور جس کے اندر ہمیں انڈیا کے اندر وہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں ہمارا وزیراعظم بھی جہاز پر چڑھا ہے اور جہاز پر چڑھ کے خیرات مانگنے گیا ہے تو جہاز پر تو دونوں چڑھے ہیں لوگ لیکن ہمارے جہاز اور طریقے سے چڑھے ہیں انہوں نے لوکل جہاز بناوا تیجہ جو کہ جنرل الیکٹر اور ہندوستان ایڈرون آٹیکس لیمیٹیڈ کی مدد سے بنایا گیا ہے پاکستان کی زراد جو ہماری ریڈ کی ہنٹی ہے پاکستان کی سنتیں پاکستان کا یومن کیپٹل ان کے پاس پبلک سیکٹر سے ایک سو تیاروں کے آرڈر پہلے ہی آ چکے ہیں ان کی ڈیفیرس انڈسٹری جو ہے وہ چھبیس بلین ڈالر کی پروڈکشن کرنا چاہتی ہے دو ہزار پچیس تک ہم مقابلہ نہیں ہم سیکھ سکتے ہیں سیکھیں گے تو زیادہ بہتریہ مقابلے والا کنسپٹ بنائیں گے تو شاید ہمارا نقصان ہوگی تا دوستو تیجس میں پرائم میسٹر موڈی کی حالیہ اڑان ان کے سردیشی لڑاکو ومان کے بنانے اور سینہ کے بیڑے میں شامل کرنے کے راج نیتی پریاس کو دکھاتی ہے تیجس نے لگاتار الگ الگ دیشوں میں یودہ بھیاس کرتے ہوئے اپنی طاقت کو ظاہر کر دیا ہے تیجس کے ذریعے آنے والے وقت میں وائیو سینہ کی طاقت بھی بننے والی ہے مک ٹونڈی ون جیسے پرانے لڑاکو ومانوں کو جب پوری طرح ودائی ہو جائے گی اس کے بعد وائیو سینہ کی طاقت تیجس ومان ہوگے حالانکہ تیجس کے بننے کی کہانی شروعاتی ورشوں میں کافی دھیمی رہی اور جس طریقے سے اس کا سواگت ہوا اس میں کوئی اتصا نہیں دکھ رہا تھا حالانکہ اب تیجس نے بری یادوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تیجس لڑاکو ومان کا پروڈکشن ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کی اور سے کیا جا رہا ہے ان سب کے بیچ یہ کہانی بھی کافی دلچسپ ہے کہ آخر یہ نرنائک موڑ کب آیا اس نرنائک موڑ کے پیچھے چین ایک پرمکھ وجہ ہے چین کے سامنے بھارت ایک پرمکھ رننیتی پرتیدوندی کے روپ میں ابرائے ہم سایہ ملک جس طریقے سے انویسٹ کر رہا ہے دیفنس ہتھیاروں کے اوپر اور اپنی دیفنس پاور کو تیز کر رہا ہے کیا وہ خطے میں جو برابری ہے وہ تو کہیں پر نہیں رہے گی اور جو دوسرے ممالک ہوں گے جو چھوٹے ممالک ہوں گے کیا ان کے اوپر انفرنس نہیں ہو جائے گا ان کا دیکھیں آپ کے برابری تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب بہم پیچھے جا چکے ہیں آپ کا اور بھارت کا اس وقت دیکھا جائے تو میرے خیال کچھ سو سال پیچھے ہیں آپ اس کے وریا یہ ہے کہ وہ جہاز پہ وہ فائٹر جہاز لوکل جہاز پہ چڑے ہیں آپ بودھی صاحب جو تیہتر سال کے ہمارا وزیراعظم بھی جہاز پہ چڑا ہے اور جہاز پہ چڑ کے خیرات مانگنے گیا ہے تو جہاز پہ تو دونوں چڑے ہیں لوک لیکن ہمارے جہاز اور طریقے سے چڑے ہیں انہوں نے لوکل جہاز بناوا تیجہ جو کہ جنرل ایلیکٹر اور ہندوستان ایڈرونارٹیکس لیمیٹیڈ کی مدد سے بنایا گیا ہے ان کے پاس پبلک سیکٹر سے ایک سو تیہیس تیاروں کے آرڈر پہلے ہی آ چکے ہیں ان کی ڈیفیرس انڈسٹری جو ہے وہ چھبیس بلین ڈالر کی پروڈکشن کرنا چاہتی ہے دو ہزار پچیس تک مودھی صاحب نے جی سوٹ پہنا جو کہ انہوں نے پہن کے اس طرح ہی لگ رہا تھی اس طرح ٹام کروز ہیں وہ انہوں نے جہاز پہ چڑ کے تیس منٹ کے لیے بگلوروں کے اوپر انہوں نے پرواز کی ہے ہمارے لوگ بھی پرواز کر رہے ہیں خیرات مانگ رہے ہیں لیکن میری یہ بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کے برطن اگر نیچے سے چھلنی ہو تو اوپر سے پانی ڈالنے کا کیا فائد چھتر سال سے ڈالروں کی بارش ہے آپ کے کنٹری کے اوپر اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ ہر چیز ہی فارسیل رہی ہے وہاں پر لیکن نیچے سے چھلنی ہے نیچے سے پانی نکل رہا ہے مسلسل اور نکل دبائی اور ٹورانٹو اور امریکہ جا رہا ہے لندن جا رہا ہے وہاں جا کے میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنے کا وہاں سے باہر سے پیسے لانے کا کیا فائدہ ہے جب وہ یہاں پہنچیں گے ہی نہیں لوٹنے والے لوٹ جائیں گے وہ بلکہ میں اگلے دن مجھے بڑے تکلیف سے میں کہوں گا کہ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا لیمر کیم بن چکا ہے یہاں سے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے گرزے اور سعودی ایرابیا سے چائنہ سے سیٹ پیک کے پیسے لوٹ کے سارے لندن اور دبائی پہنچ رہے ہیں جس طرح اگلے دن شبھل زہدی صاحب نے فرمایا ایک بلک کے اندر کہ کرپٹ پاکستانیوں کا دو سو بلینڈ ڈالر کے فورن ایسٹس باہر پڑے ہیں دو سو بلینڈ ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے لیکن اس آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کہ قسطیں دینے کے لیے پچیس کروڑ لوگوں کی لیبر کرائی جاتی ہوگی آج جو سب سے بڑا ایک پاکستان کی بدقسمتی کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہوئے آج آئی ایم ایف نے آپ کا ٹیکس کا چارج لے لی ہے کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں وہ پیسے تو لندن سے باہر نہیں نکلتے نیو یاک سے باہر نہیں جاتے لیکن انہیں قسطیں تو لے نہیں اب پاکستان کا ہر پاکستانی کو ٹیکس کا جو سلسلہ ہے وہ سارے قوانی آئی ایم ایف بنا کے آپ کو دے گا لیکن یہ کہ آج میرے کاکڑ صاحب اور میرے جو آرمی چیف یو اے ای میں بلینز اف ڈالرز کے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر رہے ہیں لیکن کاش ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے آرمی چیف پاکستان سے باہر جانے سے پہلے یو اے ای میں جانے سے پہلے کوئی اس طرح کے قانون بنا دیا جاتے ہیں میں چھوڑی سے ایک مثال دینا چاہوں اگر آرمی چیف صاحب کے آس پاس اس وقت بہت سے سی ایس ایس افسران ہے جو آکسپورڈ اور گریجویٹ سے پڑ کے وہاں لوٹ رہے ہیں پاکستان کو اگر ان سے کسی سے پوچھ لے پرائم نیسٹر لیج اور سنگاپور کے تھے انہوں نے کرپشن کے خلاف کیا کیا قوانین بنایا تھے سب سے پہلے ہمیں ہوتھ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ ڈیویلپمنٹ والے جو چیپٹر ہے یہ تو ہمارا بھی بہت پیچھے ہے ابھی ہم صرف سیکھ سکتے ہیں ابھی ان کی خبر سنکے انہیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں ابھی انہوں نے اگر تیجاز بنائے اور پوری دنیا کو یہ میسید دیا کہ ہم نے جو ٹکنالوجی بنائی ہے ہم نے جو فائٹر جیٹ بنایا ہے وہ سیو ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنے والے ٹائم میں میرے خیال سے آپ مجھے جو آئیڈیا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جو کہ ان تیجاز کو فریدنا چاہیں کہ ابھی بھی انٹریسٹ کیوں کر رہے ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں یہ تیجاز پوری دنیا میں پھیلیں گے اور یہ انڈیا کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کے اوپر میں ایزے پاکستانی یوت ایزے پاکستانی سٹوڈنٹ ایزے پاکستانی یوٹیوبر یا سوشل ایکٹیویسٹ میں انڈیا کو اپریشیٹ کرتا ہوں اوپن لی اور میں چاہوں گا کہ ہماری پبلک ان چیزوں کو سمجھے ہماری میڈیا یہ چیزیں پاکستان کے میڈیا پر دکھائے دکھائے کہ انڈیا کہاں سے چلا گیا جس کا ہم چھتر چھتر سال مقابلہ کرتے رہے ہیں اور بلا وجہ ہی مقابلہ کرتے رہے ہیں مطلب ان چیزوں میں مقابلہ کرتے رہے ہیں شاید جن چیزوں میں مقابلہ نہیں بنتا تھا اور جن چیزوں میں مقابلہ بنتا تھا آئی ٹی میں ٹکنالوجی میں ساتھ مطلب ایڈوکیشن میں ہیلت فیکٹر میں انفرسکچر میں وہاں پہ آج تک ہمیں کسی نے مقابلے کا نہ تو بتایا اور اب جو لوگ بتا رہے ہیں میں اگر بتا رہوں آپ اگر بتا رہی ہیں تو انہیں غدار انہیں ایجنٹ یا انہیں اس طریقے سے پھر کہا جاتا ہے بلکل ایسا یہ لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ اپنے ایڈوکیشن کی بات کی تو بھارت جہاں تک پہنچے اس میں ان کی ایڈوکیشن سسٹم کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے سٹوڈنٹس نکلے ایسا نہیں کہ پاکستان میں اتنے برائیٹس سٹوڈنٹس نہیں ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں ایڈوکیشن سسٹم سے ہم مارک آ جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہم مقابلے تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہم ایڈوکیشن میں اور ٹیکنالوجی میں اور اس طرح کی چیزوں میں اگر بھارت سے مقابلہ کریں تو کیا بہتر نہیں ہوگا پاکستان کے لیے میں اس ٹائم ہم مقابلہ کر نہیں سکتے ان چیزوں میں بھی مطلب ہم اگر چاہے بھی تو نہیں مقابلہ کر سکتے میری بات کچھ پاکستانیوں کو بری لگے گی